انشاءاللہ عزیز اس آج کے لیکچر میں جو آج کا میرا ٹاپک ہوں گا وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشی زندگی ہے جس کو کہیں گے فائننشل لائف یا اکنومی آپ کی کیا تھی یا ایک دم پلین لائنگ میں جو کہوں تو آپ کے انکم سورس کیا تھے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکم سورس کیا تھے دنیا میں آپ تھے تو ظاہر سی بات اللہ رب العزت نے دنیا میں مختلف ضرورتیں انسان کو لگا رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ظاہر سی باتیں ضرورتیں تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں سیرت میں یہ پہلو ہمیں بہت زیادہ نمائی نظر نہیں آتا ہے مطلب سیرت کی جب کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں تو یہ پہلو کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فائننشل کنڈیشن کیا تھے یہ تو ہم جانتے ہیں غربت میں زندگی گزاری لیکن زندگی تو گزاری تو جب گزاری تو وہ جو فائننشل کنڈیشن اچھے نہیں تھے لیکن جیسے بھی تھے وہ کیسے تھے اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی اور ہو سکتا ہے جو لوگوں نے سیرت نگاروں نے سیرت لکھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیاں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی سرگرمیوں کو زیادہ ہائلائٹ کیا جس کی نتیجے میں یہ باتیں ہمارے سامنے کم نظر آتی ہے اور اس سے غلط فہمی جو پیدا ہوئی کچھ لوگوں کو وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیندار ہیں یا ہم دینی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ فائننشل یا انکم وغیرہ کا ہمیں سوچنا ہی نہیں ہے ہمیں کسی نہ کسی کے اوپر ڈپنڈ ہو جانا ہے کمپلیٹلی اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں یہ پہلو ہمیں زیادہ نمائی نظر نہیں آتے یا ہم ان پہلووں کو جو چیدہ چیدہ کبھی کبھار صیرت میں آتے کہ آپ کی تجارتی سفر وغیرہ وغیرہ ہم اس پر غور نہیں کرتے یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا جو ذاتی عمل تھا اس کے مقابلے میں یاد رکھی جو آپ نے لوگوں کو ترغیب دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سی بات یاد رکھی جو آپ نے کیا اس کے مقابلے میں جو کہا وہ اہمیت رکھتا ہے اگر آپ سنت کا یا حدیث کا علم حاصل کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کیا اور ایک کا حکم دیا تو حکم والا عمل زیادہ اہم ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کئی بار حکم دیا لوگ غربہ مساکین آئے آپ سے مانگنے لگے آپ نے مانگنے کو پسند نہیں کیا اور ان کو کمانے کی ترغیب دلائی مانگنے کو پسند نہیں کیا کسی کا کچھ بیچ کر پیسے دلا کر اس کو کلہڑی دلائی کہا جنگل سے لکڑی کاٹ کلا کسی کو کچھ کیا کسی کی بکریوں میں برکت کی دعا کر دی کسی کے لئے کچھ کیا تو یہ پہلو بھی ہمارے سامنے نمائیں ہوتے ہیں لیکن ہم بہت سی بار اس کو دیکھتے نہیں ہیں نتیجتاً ایک جو اہم چیز ہے زندگی کا ایک اہم پہلو ہے وہ ہے انکم آپ اور میں اپنے زندگی کا اکثر وقت ایک عام ایوریج انسان اپنے زندگی کا آٹھ گھنٹے سے لے کر بارہ گھنٹہ انکم کے لئے دالتا ہے اور ایک بیلو ایوریج انسان جسو کہیں گے پاورٹی لائن سے نیچے جینے والا انسان اس کو دیکھا گیا کہ بارہ گھنٹے سے لے کر سولہ گھنٹے تک کام کرتا گویا وہ معاشی زندگی ایکنومک سٹیبلیٹی یا اپنے کمانے کے لئے انکم کے لئے وہ اتنی محنت کر رہا ہے کہ ہر فرد ایوریج ایٹ آور اچھی جوپ جس کی ہوتی وہ لوگ جانتے ہیں آٹھ گھنٹے کی جوپ ہوتی ہے ایک گھنٹے کا بریک مطلب سات گھنٹے کام کرتے ہیں اس سے اوپر ایک کمپنیز میں دیکھیں تو دس گھنٹے کچھ جگہ ہوتا ہے کچھ جگہ بارہ گھنٹے اور کچھ جگہ تو لیبرز کا یہ حالے بیچاروں کا سولہ سولہ گھنٹے کام کرنا تو یہ سکسٹین آور کی جو ہماری لائف ایٹ آور تو سکسٹین آور جو ہم کمانے کے لئے وہ کرتے ہیں یہ زندگی کیا ہے یہ زندگی کی اہمیت کیا ہے کیا یہ زندگی کی اہمیت نہیں ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یہ ہمیں پہلو نہیں ملتا ہے کہ آپ نے اس میں کیا کیا یقیناً ملتا ہے لیکن صیرت نگاروں نے اس کو واضح نہیں کرتے ہوئے چیدہ چیدہ لکھا ہے بلکل کسی بھی قسم سے میں الزام نہیں لگا رہا ہوں کسی پر لکھا ہے لیکن ہم اس پر غور کرنا بھول جاتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا بڑا ہی اہم پہلو ہے یاد رکھیں بہت امپورٹن پہلو یاد رکھیں سمجھ رہا بہت سارے لوگ یہ ہوتا ہے کہ دینی کام کا جذبہ رکھتے ہیں دینی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن دینی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس جذبے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ امت کے اوپر وہ ذمہ داری ہے وہ لائیبلیٹی امت کے لئے کہ ہم میں دینی کام کرنا چاہ رہا ہوں اب آپ لوگوں کا کام ہے میرا گھر چلائے اور اپنے آپ کو لائیبلیٹی بنا لیتے ہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی چلی ہم دیکھتے ہیں شروعاتی زندگی دیکھیں گے ہم نبوت کی زندگی دیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم آخر زندگی دیکھیں گے میں عام زبان میں کہوں گا آپ کی پیدائش سے آپ کا ایکنومیکل فائننشل کیا کنڈیشن تھے تب سے آپ کے والد کی حشت سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تو ہم بات کو لے جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ پورے مرحلے پورے فیزس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے لئے انکم کے لئے اپنی فائننشل سٹیبلیٹی کے لئے اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لئے کیا 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 اور مختلف مرحلوں میں کیسے کیسے اللہ رب العزت نے آپ کی انکم سوس بنائے تاکہ ہم یہ جانے کہ انبیاء علیہ السلام کچھ کو چھوڑ کر جو بہت مالدار تھا جس میں دعوت علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یہ مالدار انبیاء ہے لیکن اس کے علاوہ اکثر کم و بیش انبیاء غریب تھے بکری چرائیا کرتے تھے بلکہ حدیث میں دعوتا تمام انبیاء نے بکری چرائی بکری چرانے سے انسان کے اندر جو حوصلہ جسو کہتے ہیں جو حفاظت کا جذبہ چیزوں کو جمع کر کے رکھنا چاخ اور چوبند رہنا بلکل جسو کہتے ہیں اٹنٹیف رہنا یہ جذبہ جاگتا ہے چونکہ بکری چھوٹا جانور ہوتی ہے اور بھیڑیا چیر چیتے یوں ہی اچک لے جاتے ہیں پکڑ کے تو ظاہر سی بات ہے آدمی کو بہت اوہ رہنا پڑتا ہے پلس فیزیکلی بہت مضبوط ہونا پڑتا ہے کئی کئی کلومیٹرز بکریوں کے ساتھ گھمنا پڑتا ہے ان کو چلانے کے لیے اور رگستان میں اکثر انبیاءوں کے واقعہ جو خوران نے بین کی وہ سب رگستان میں تھے تو وہاں خلیل اور نادیری گھانس وغیرہ ملتی تھی تو وہاں بہت مستعری سے بلکہ دن تو دن رات میں بھی فاسد کرنا پڑتی تھی بکریوں کی تو اللہ رب العزت کی بہرحال یہ ٹریننگ تھی جو اس نے انبیاء علیہ السلام کو دی ہے یاد رکھی ٹھیک ہے تو آپ سے یوں میں کہوں گا اپنے بچوں کو آپ جو ہے ٹریننگ دینا چاہتے تو بکریوں کے ذریعے ضرور ٹریننگ دے یاد رکھی یہ ایک بہت اچھا مرحلہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے لئے یہی مرحلہ چنان بہرحال تو میں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفظہ بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آرکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سرچ کریں جزا کلا